مولا علی شیر خدا نے ایک دن دیکھا کہ کتنے دن گزر گئے سیدہ فاطمہ نے نہ کھایا کچھ نہیں بچوں نے تو کئی وقفے وقفے سے ویا کچھ کھا لیا ہوگا لیکن مولا کائنات نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کو تو کتنی دیر ہو گئی اسرار کیا کہا فاطمہ چلو یہاں نہیں تو حضور کے کاشانہ نور پہ چلی جاؤ باپ کے گھر کی تو بیٹی ملکہ ہوتی ہے نا تو وہاں چلی جاؤ حضرت فاطمہ حضور کے کاشانہ نور پہ آئی بیٹوں کو دیکھ کے بھی بندہ جوان ہوتا ہے پر بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں حضرت امی امن کہتی ہے میں حضور کے پاس بیٹھی تھی جب حضرت فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی باہر سے دستک دی اور عدیس کے لفظ کیا ہیں حضرت فاطمہ نے باہر سے دستک دی تو معبوب اندر سے فرمانے لگے امی امن دروازہ کھولو یہ دروازہ کھٹ کھٹانے کا انداز تو فاطمہ کا ہے تو فاطمہ ہی ہیں دروازے پہ یہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت سیدہ پاک کا انداز ہے دروازہ کھٹ کھٹانے کا حضرت امی امن کہتی ہے میں نے جھاٹ سے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کا وہ چہرہ جس پر شدت بھوک کے آثار نمائیا تھے حضور کے سامنے گئیں تو لفظ نہیں کہے پر آنسوں سے آنچل بھیگ گیا محبوب نے دست شفقت رکھا فرمایا پتر کیا ہوا عرض کی اببا جی بہت دن بیٹھ گئے کچھ کھایا نہیں عرض شیرِ خدا نے کہا ہے کہ حضور کے گھاری چلی جاؤ تو وہیں سے کچھ کھا لو تم یہاں تو مسلسل فاقہ کرتی ہو اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتی ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا اوہ میرے سنگیو بچوں کو سہولتیں بھی دو پر انہیں جینے کا سلیکہ بھی سکھاؤ اپنی اولاد کو نعمتیں بھی دو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں وسط دے تو گھر والوں کو دو انہیں وسط بھی دو پر صبر کے سلیکے بھی سکھاؤ انہیں جینے کا ڈھاپ بھی سکھاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرما فاطمہ بیٹا اگر تم کہو تو یہ پانچ بکریاں کھڑی ہیں میں تمہیں بکریاں دے دیتا ہوں اور اگر تم کہو تو میں تمہیں پانچ وظیفیں سکھا دیتا ہوں اور سنو نا یار یہ بھی ایک انداز ہے نا میں تمہیں پانچ وظیفیں سکھاتا ہوں تو سیدہ فرمانے لگی سونے ہم بکریاں رہنے دے وظیفیں سکھائیں کئی دنوں کی بھوک شدت ہے بھوک اور میرے بھائی افطار کے وقت حالانکہ صبح سے صرف روزہ ہوتا ہے ہفتوں سے نہیں ہوتا سوائے پانی کے سوجتا ہی کچھ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ مجھے پانچ وظیفیں دے دیں میرے قریب نے پانچ وظیفیں بتا دیئے حضرت فاطمہ وظیفیں لے کے گھر گئیں تو حضرت مولا علی شہرِ خدا فرمانے لگے فاطمہ کچھ کھایا کچھ طبیعت آسودہ ہوئی تمہاری وہ بظاہر جو نکاہت تھی اس میں کوئی فرق آیا تو حضرت فاطمہ ہس کے کہنے لگی ہس کے مسکرانا کمال ہے یہاں مسکرانا کمال ہے مسکرانا کمال ہے مسکرانا کے فرمانے لگی علی میں حضور سے دنیا لینے گئی تھی مدینے والے نے دین عطا فرما کے بے جا مولا علی کیا تفسرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ کمال ہو گئی تم تو بڑا نفع والا سودا کر کے آئی ہو گئی تھی یہ اخلاص یہ اللہیت یہ حسن یہ کمال حضور نے فرمایا کہ تمہیں وہ ازاد اصل ہو جائے کہ تمہاری اولادوں تک یہ بات آئے کہ دنیا کی دولت جھولی میں آئے تو خوش نہیں ہونا اللہ کا قرآن سینے میں آئے تو خوش ہونا رسول اللہ پہ درود و سلام پڑا جائے تو رسول